Hello everyone and a very warm welcome to my channel. A channel dedicated to effortless learning of English language. اپنے چینل کے اسی مقصد کو آگے لے جاتے ہوئے آج narration یعنی direct and direct کی conversion پر ایک بہت ہی dedicated ویڈیو لے کر آئی ہوں. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں. چاہے آپ primary school کی student ہو, middle section کی ہو, secondary کی ہو, board exams کے لئے پیر ہونے والے ہوں یا css کے aspirant ہوں آپ direct and direct کی conversion میں کبھی غلطی نہیں کریں گے. کچھ ایسے grammatical rules ہیں جنہیں grammatical tips and tricks بھی کہا جاتا ہے جن کی مدد سے ہر قسم کی جملے کو direct سے indirect یا indirect سے direct میں convert کیا جا سکتا ہے. So let's see. Now first of all, we should know what is narration, what is direct speech and what is indirect speech. تو narration ہوتا ہے کسی کو کوئی بات سنانا. جیسے کہ ہم narrative کہتے ہیں, بات کہانی کو, بات سنانے کو, کسی کسے کو سنانا, کسی بات کو سنانا. تو narration simply means to communicate. آپ بات سنائیں کسی کو کوئی واقعہ ہو گیا یا اس کو directly سنائیں جیسے کہ direct speech میں یا indirectly سنائیں جیسے کہ indirect speech میں. اب narration میں ہمارے پاس دو concepts آتے ہیں. ایک direct speech کا اور ایک indirect speech کا. اب direct speech وہ ہوتی ہے جو کہ speaker کے exact یا original words ہوتے ہیں. اور جس طرح speaker نے کہا بلکل اسی طرح وہ آگے communicate کیے جاتے ہیں. اور written language میں ان کی جو نشانی ہے وہ ہے آپ کے پاس inverted commas. open inverted commas جہاں اس کی quotation یا بات شروع ہوئی اور close inverted commas. اور اسی طرح indirect speech میں آپ کیا کرتے ہیں آپ نے بات تو آپ نے بتائی جو speaker نے کہا. listener نے وہی بات آکے بتائی. لیکن وہ exact words نہیں ہوتے. وہ بات کا جسٹ ہوتا ہے. بات کی ساری جو ایک مغس ہوتا ہے جو اہم بات ہوتی ہے بس اس میں وہی ہوتی ہے. لیکن exact words نہیں ہوتے. اور اس کی written language میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہاں quotations جو ہیں وہ نہیں ہوتی. اب جب آپ کے پاس quotation marks and inverted commas ہوتے ہیں تو اس میں جو it's a very important concept کہ quotation marks کے اندر ہمیشہ quote ہوتا ہے جو ایک reported speech ہوتی ہے جو کہ بات آگے آپ نے بتانی ہوتی ہے جس بات کو indirectly آپ نے آگے بتانا ہوتا ہے وہ directly آپ کے پاس موجود ہوتی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جب ہم direct direct or narration کے conversions کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایسے terms ہیں جو کہ ہر students کو آنے چاہیے اور اکثر یہ terms بعضوں کا teachers بھی اتنا emphasis سے نہیں کرواری ہوتی اور دورانے lesson جب وہ بار بار یہ words repeat کر رہی ہوتی ہے تو students اکثر confused ہوتے ہیں کہ یہ word ہے کیا جس کو بار بار repeat کیا جا رہا ہے تو direct and direct کی conversion کے لیے بھی اپنے کچھ terms ہیں اور اگر ایک دفعہ یہ terms آپ کو آ جائیں آپ ان کی identification کر لیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی آگے conversion میں so let's see what are these terms اب direct and direct کی ہم نے بات کی types of sentences کی بات کر لیتے ہیں کہ direct and direct کی conversion میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے آپ کی exam میں جب question آتا ہے direct and direct پہ تو چاہ پانچ چھ جملے ہوتے ہیں لیکن وہ جملے سب different ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ڈرامر کے اعتبار سے ہمارے پاس sentences کی چار types ہوتی ہیں کچھ جملے assertive ہوتے ہیں جیسے normal English کا sentence ہے subject, verb, object کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سوالیا ہوتے ہیں introgative ہوتے ہیں کچھ جملے ہمارے پاس optative ہوتے ہیں دعایا جملے ہوتے ہیں جس میں wishes یا desires ہوتے ہیں تو اس طرح جملوں کی 3-4 types ہیں ہر type میں سے ایک نہ ایک جو ہے وہ examiner ضرور دیتا ہے to test whether the student or the child appear for the exams is having a full grip on all types of conversions so ہم جب terms کی بات کر رہے تھے تو assertive sentences میں ہم in terms کی نشاندہی کر لیتے ہیں تاکہ آگے جو ہمارے آ رہے ہیں different types of sentences اس میں ہمارے لئے آسانی ہو جب آپ sentence دیکھیں direct speech میں جس کی نشاندہی میں نے آپ سے کہا کہ وہ sentence exact words ہوں گے speaker کے اور وہ quotation marks کے اندر ہوگا جیسے the boys said to me I go to school in time اب آپ یہاں دیکھیں اب یہ direct speech ہے because it is in quotation marks these are the exact words the boy کون ہے یہ تو speaker ہے آگے says to me یہ سارا جو ایک phrase ہے the boy says to me یہ actually reporting speech ہے جو بات بتانے والا ہے جو آگے بات بتائے گا جو خبر دینے کا ایک عمل ہے یہ reporting speech ہے لیکن اندر جو ہے I go to school in time جو کہ اصل بات ہے جو کہ speaker نے اصل بات کہی ہے یہ reported speech ہے یہ reported speech ہے جو کہ خبر ہے جس کے پاس بات ہے اب reporting speech میں جو ناؤن ہوتا ہے جو ہمیشہ باہر ہوتا ہے quotation marks کے باہر ہوتا ہے اس کے نشاندہ ہی ہے جیسے کہتے ہیں the boy the girl Ali آفیہ عمر اسمان نگت رینہ یا آپ کیسے تیرانی says tells exclaim یا exclaimed said asked یہ سارے جو باہر words ہوتے ہیں جو reported speech میں ہوتے ہیں ان کو reporting verb کہتے ہیں ان کو reporting verb کہتے ہیں اور یاد رکھیں آپ کی جتنی conversions ہیں direct and direct types of sentences کے اندر وہ اس پہ depend کرتی ہیں reporting verb کا concept اگر آپ کا clear ہے اور یہ most important identifier ہے for conversion so if you know and if you can locate and identify the reporting verb and you know its form it would be very easy آپ almost 50 percent to conversion ادھر ہی ہو جاتی ہے اس کے بعد جو verb آپ reported speech میں ہوتا ہے وہ reported verb ہوتا ہے جو main quotation کے اندر verb ہوتا ہے وہ reported verb ہوتا ہے اور indirect speech میں اگر آپ دیکھیں the boy tells me that he goes to school اب indirect I go to school in time reporting speech تھا دونوں کو join کر دیا اور اس میں linker word that لگا لیا لیکن ساتھ کچھ convergence کی کچھ tense کی کچھ modifiers کی اور کچھ pronouns کی جو ہم اب آگے سیکھیں گے now narration rule one now you know what is a reporting verb and it would be easy for you to identify the کہتی ہوں کیا آپ کا reporting verb present یا future tense میں ہے تو آپ نے جو conversions کرنی ہے نا tense کی اندر quotation marks کے اندر reported verb کی جو conversions کرنی ہے reported speech میں وہاں tense کی کوئی conversion نہیں ہوگی tense وہی رہے گا یہ ایک rule ہے direct direct کا جب بھی ہم direct سے indirect میں change جیسے پیچھے sentence میں اس نے کہا آئے تھا تو ظاہر ہے وہ تو boy تھا the boy said to me تو آئے کو ہم نے ہی میں change کرنا تھا اور ساتھ ہمیں tense change کرنا ہوتا ہے پھر کچھ terms ہوتے ہیں time کے لیے place کے لیے use ہوتے ہیں ان کو change کرنا ہوتا ہے لیکن اگر یہ تمام conversions تب possible ہیں اگر reporting verb past tense میں ہو لیکن پہلا rule یہ ہے کہ reporting verb پاس tense میں نہیں ہے اور وہ present یا future کی کسی بھی form میں ہے تو آپ نے tense کی تو conversion کرنی ہی نہیں ہے اس جملے میں نہ کسی modifier یا time یا place کے term کی کرنی ہے صرف واحد conversion ہم کریں گے اور وہ ہوگی pronouns کی conversion ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں first person pronoun change ہو جاتا ہے subject pronoun میں reporting verb کے ches جو ہے وہ reporting verb ہے تو said can be changed to told and says can be changed to tells and even asks اگر کوئی سوال یا بات ہے تو آپ دیکھیں show says to me آپ نے foreign identify کر لیا کہ says جو ہے وہ reporting speech ہے اس کے اندر جو verb ہے وہ says ہے reporting verb says ہے اور یہ تو present form میں ہے تو اس کا مطلب ہے اندر صرف جو quotation marks کے اندر بات ہے اس کا صرف میں pronoun conversion کروں گی that لگاؤں گی اور there would be no change of tense so I am reading present continuous tense present continuous tense present continuous tense ہی رہے گا صرف پورے جملے میں pronouns convert ہوں گے شو tells me that نہیں ہے تو یہاں ہم I am reading that شو لڑکا کر ہے he is reading an interesting book لیکن ہم I am reading be present continuous tense ہے he is reading be present continuous tense ہے لیکن regular verbs جو وہ pronoun کے ساتھ مطابقت جو pronoun کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں وہ لگانے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے he کے ساتھ am نہیں لگتا he کے ساتھ is لگتا ہے present continuous tense میں was لگتا ہے past میں she کے ساتھ بھی is لگتا it کے ساتھ am لگتا ہے so یہ conversion میں آپ دھیان رکھتا ہے کہ آپ کی مطابقت رکھتا ہوا helping verb that اب has said ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ said said na دیکھیں has said present perfect ہے تو آپ کسی بھی form میں ہو present کی بھی form میں present continuous میں ہو simple present میں ہو present perfect میں ہو آپ نے under change tense نہیں کرنا تو has said has told یہ present perfect کی form ہے you have done the work properly that I have done the work properly کوئی tense change نہیں کیا viva will say to me viva she will recite the quran regularly viva will tell me that she will recite the quran regularly any form of the tense present ya future ka jaysay says tha to simple present has said perfect reporting verb tense لیکن پھر بھی under reported speech is verb ka hem ne کوئی bhi tense ya form change نہیں kia viva will say future hai phir bhi hem ne conversion nahi ki to ye most important rule and hope that you would have understand it now let's move on to the second rule لیکن یہ تو بات ہو گئی reporting verb اگر ہمارا present ya future ki kis form mein لیکن یاد رکھیں اگر reporting verb past ہے past tense میں ہے یا اس کی کسی بھی form میں ہے تو آپ کی سارے پھر تینوں conversions ہم کریں گے ٹھیک ہے پھر ہم modifiers یا جو آپ terms ہیں time place کے لئے کچھ terms use ہوئے ہیں وہ بھی change کریں گے tense بھی change کریں گے اور ساتھ pronounce بھی change کریں گے ٹھیک ہے جیسے reporting verbs present یا future ہی کسی form میں ہو تو ہماری ایک conversion ہے بڑی آسان سی بات ہے آپ نے صرف pronounce change کر لئے لیکن basic conversion آ جاتی ہے جو ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے ہر بات کا کہ reporting past tense میں ہے تو اب میں نے pronoun بھی change کرنے ہے اس کے tense اندر جو ہمارے پاس reported speech ہے اس میں reported verb ہے وہاں سارے verbs کی forms بھی change کرنی ہے اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے پاس کچھ terms ہوں گے time place وغیرہ کے لئے ان کو بھی change کرنا ہوگا accordingly لی اس کا بھی ایک چارٹ ہے بہت سمپل سا چارٹ ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ memorize کر لیں گے اب اگر reporting verb past tense میں ہے تو آپ reported verb جو اندر ہے quotation marks اندر verb وہ present tense میں ہے تو past tense میں change ہو جائے گا مطلب simple present ہے تو simple past میں change ہو جائے گا مطلب present tense تو اپنے corresponding past tense میں change ہو گیا simple past present perfect past perfect present perfect continuous past perfect continuous لیکن past tense کے کسی بھی form میں ہے جیسے past tense ہے تو وہ past perfect ہو جائے وہ اگر آپ کے پاس past tense ہے تو وہ بھی past already آپ کا sentence ہے اس میں آپ دیکھیں آپ past tutte ہیں ٹھیک ہے یہ اس وقت for the time being آپ نے دیکھ نا ہے کہ میرے پاس reporting verb past میں ہے تو جتنا میرے reported speech میں verb کی جو بھی form ہے present tense کی اس کو میں اس کے corresponding past میں change کر دوں گا examples ہم دیکھیں گے تو it could be more easy he said to me اب set سے اندازہ لگا دیا دیکھیں یہاں set ہے پیچھے has set تھا has set present perfect form ہے یہ confusion نہیں لینی ٹھیک ہے simple past chance ہے تو I am very happy تو اس کو ہم کر دیں گے he told me that he was very happy I am very happy simple present ہے میں نے اس کو simple past میں کر دیا you are working together یہ present continuous میں ہے میں اس کو change کرتے وقت they were working together past continuous میں کر دیتی ہوں دینہ has learnt her lesson یہ present perfect ہے اس کو میں past perfect میں کروں گی دینہ had learnt her lesson the patient said to the doctor I have been suffering from dysentery for some days that he had been suffering میں نے کر لیا ٹھیک ہے reporting وہ میرا past میں تھا تو میں نے present tense کو اس کے corresponding past tense میں change کر دیا اب وہی بات جو پیچھے آپ کو ایک hint دی اب اگر آپ کا reporting verb بھی past tense میں ہے اور اندر reported verb بھی past tense میں ہے تو پھر کیا کریں گے جو quotation کے اندر آپ کا verb ہے وہ بھی past tense میں ہے جیسے آپ example دیکھ لیں پہلی direct speech میں he said the man came at six said بھی past میں ہے اور came بھی past میں ہے اب کیا ہوگا اگر said بھی past میں ہے came بھی past میں ہے تو اب کیا ہوگا اب convergence اب اگر past tense میں ہے تو اس کا بھی اپنا بڑا سان ٹپ ہے اور یہ آپ دو تین دفعہ یہ ویڈیو دیکھیں گے یہ ٹپ آپ کو ایسے لگے گا these rules are at your fingertips they are so easy past tense ہے تو past tense change ہو جاتا ہے past perfect میں اگر simple past tense میں ہے جیسے the man came in یہ change ہو جائے گا past perfect میں he said that the man had come at six had come past perfect اگر آپ کا past continuous ہے جیسے I was writing a letter to you یہ past perfect continuous میں change ہو جائے گا جیسے I had been writing a letter to you ٹھیک ہے یہ تو اور اگر sentence already past perfect ہے اور already past perfect continuous ہے تو پھر کوئی change نہیں ہوتا پھر وہ as it is رہتے ہیں simple past تو past perfect میں ہو گیا past continuous تو past perfect continuous میں ہو گیا لیکن اگر already یہ دونوں forms موجود ہیں reported speech میں جیسے past perfect tense اور past perfect continuous ہے جیسے last two examples ہیں تو پھر کوئی conversion نہیں ہوگی اب یہ basic جو ہیں وہ two three rules سے conversion کے اور آپ ایک دو دفعہ ویڈیو دیکھیں گے اس کو وارس سنیں گے تو انشاءاللہ they will be very easy اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ کا examiner ہے وہ آپ کو ایک ایسا sentence دے دیتا ہے جو کہ کوئی universal fact ہو جیسے the sun rises in the east and sets in the west جیسے greed is a curse جیسے god help those who help themselves اگر کوئی ایسا جملہ آپ کو آج ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں یہ یا تو کوئی مہابرہ ہوتا ہے کوئی رکھیں اگر narration میں کوئی ایسا جملہ آجائے جیسے my father advised open inverted commas agreed is curse close inverted commas full stop اب اگر ایسا جملہ آجائے تو آپ کہیں گے تو advised تھا reporting verb تو past میں تھا اندر بھی conversion ہو گی نہیں یاد رکھیں universal truth ہو geographical facts ہو کوئی بات constant ہو مستقل بات ہو change نہ ہوتی ہو کچھ اقوال ذری ہو کوئی saying ہو اس میں کوئی conversion نہیں ہوتی صرف جملے میں نہ تو کسی چیز کی conversion نہیں کرنی کوئی tension نہیں صرف اور صرف آپ that لگا لگا لیں اور join کر دیں آپ کی ریلیٹڈ ٹائم اور پلیس جو کی چینج ہوتے ہیں ریپورٹنگ ورب میں جب آپ ریپورٹنگ ورب پاسٹ میں ہوتا ہے تو آپ ریناون چینج کرتے ہیں ٹین کی فرم چینج کرتے ہیں تو ساتھ کچھ ہم ان کی ساتھ ایسے ٹرمز ہوتے ہیں ٹائم اور پلیس کی حوالے سے ان کو بھی ہمیں ساتھ چینج کرنا ہوتا ہے ہمارا پاسٹ میں ہوتا ہے جس میں ہم بتائیں گے کہ now then ہو جاتا ہے ago before ہو جاتا ہے this اگر آپ کی direct speech میں this ہے تو that ہو جائے گا ہر there میں ہو جائے گا hence then میں ہو جائے those these ہے تو those میں ہو جائے گا کم ہو جاتا ہے can becomes good will becomes good and today becomes that day tonight becomes that night tomorrow becomes the next day or the following day دونو correct ہیں yesterday becomes the previous day or the day before last night becomes the previous night thus becomes so must becomes had to may becomes might and shall becomes should یہ آپ دیکھ لیں تھوڑی سی example سے اندازہ ہوگا the old man said i am leaving in dhaqa now اب دیکھیں یہ said ہے past tense میں that لگا دیا i am continuous ہے present past tense میں change ہوگیا now then میں change ہوگیا ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا چاہتھ ہے you can have a look اور میرا خیال ہے ایک دو دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے تو it would be at your fingertips now ہم نے assertive تو کر لیے assertive sentences تو ہم نے narration کے کر لیے اب interrogative کرتے ہیں interrogative آپ کو پتا ہے سوالیا جملے ہوتے ہیں اب سوالیا جملے جو ہوتے ہیں ان کو بھی اکثر آپ کو conversion میں ضرور ایک examiner loves to give you one of the interrogative sentence to convert it into direct or indirect as the case may be اب دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں آپ اس کو دیکھیں ہمیشہ کہ آپ نے he said to me do you know my friend اب اگر آپ کے پاس آپ دیکھیں اب یہ reporting verb is changed to ask or inquire of and if and whether is used as linking verb اور do does or did کو omit کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ he said to me do you know اگر آپ کی word introgative sentence ہے وہ کسی auxiliary verb سے start ہوا ہے وہ کسی auxiliary verb auxiliary verb کون کون سے ہیں دیکھیں is are am was were do did does ان سے has have بھی ہے has have یہ سارے جو helping verbs ہیں ان سے اگر آپ کا start ہو رہا ہے sentence introgative sentence آپ کہہ سکتے ہیں کہ did you feed the cow does he like me is the weather rainy today was your father angry with you یہ سارے جملے ہیں جو کہ سوال جملے ہیں لیکن they are starting with helping or auxiliary verbs تو اگر یہ ہے تو اس کی سب سے آسان tip یہ ہے اس کی سب سے easy اور آسان tip یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر do did اس کو ask میں change کرنیے inquired بھی ہو سکتا ہے inquired off بھی اور اس کو change کرنیے اور اس کے بعد آپ that linger نہیں لگاتے assertive میں ہم linking word that لگاتے ہیں یہاں ہم if یا whether لگاتے تھے most students prefer if if لگا کے اندر وہ change کرنے دیکھیں he said to me do you know my friend he asked me if I knew his friend do omit do نہیں لگا you ہے تو آئی ہو جائے گا کیونکہ me تھا you آئی ہو جائے گا no ہے present form simple past change ہو گیا اور my friend تو his friend corresponding second person pronoun I said to him does he come here I asked him if he came بھی لگائیں تو ٹھیک ہے لیکن پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا come go میں change ہو جاتا ہے went there he said to me are you going there today he asked me if I was going there that day کیونکہ یہاں are you going ہے تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں یہاں اکثر لوگ یہ بھی کر دیتے ہیں کہ are you going is a present continuous form تو ہمیں اس کو past میں change کرنا ہے تو I was going ہوگا ٹھیک ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ کوئی بھی جملہ convert کریں ہو نا interrogative میں تو اکثر وہ اس طرح انہوں نے question mark ہے نا تو وہ set اس طرح کیا ہوتا ہے کہ reported کچھ oxalate دیں کہ do ہے یہ سارے تو یہ تو یہاں جیسے یہاں آپ نے کیونکہ یہاں تو آپ نے helping verb نیچے لگانا ہوگا یہاں اوپر تو do ہے اور does ہے اور آپ پتہ چلیا یہ دونوں present forms ہے تو ان کی past form میں کرنا ہے لیکن یہاں are you going تو present continuous ہے تو ہمیں اس کے ساتھ جب ہم convert کریں گے in direct speech میں تو ہمیں past continuous لگانا ہوگا نا یہاں me ہے تو مطلب I was going تو اس میں پھر ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے یہ بھی جسے آپ نے assertive میں دیکھنا ہے کہ میں یہاں auxiliary کون سا لگانا helping work کون سا لگانا ہے جیسے did you write a letter update آپ پتہ چل گا یہ past ہے تو یہاں ہوگا if past tense کو کس میں change کرتے ہیں ہمیشہ past past perfect میں change ہو جاتا ہے تو I had written a letter وہ corresponding بات ہیں آپ دیکھیں interrogative sentence میں کچھ ایسے تو ہوتے ہیں نا sentences جو WH سے start ہوتے ہیں تو ان کو جب ہم convert کرتے ہیں تو یاد رکھیں ان کی یہ tip ہے کہ آپ نے ادھر کچھ بھی نہیں لگانا نہ whether نہ if نہ that کچھ نہیں آپ نے صرف اس کی quotations ہٹا دی اور simply اس کو convert کر دیا اور conversion میں آپ یہ دہان رکھیں کہ ایک ہمارا basic انگلیش کا structure ہوتا ہے وہ follow کریں question word ادھر ہی رہے لیکن آنگے جو آپ جملہ لکھیں ریپورٹڈ سپیچ وہ اس کو follow کریں وہ میں آپ بتاتی ہوں کیسے کیونکہ آپ نے question mark ہٹا دیا تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ نے question mark ہٹا کے اس کو simple sentence میں لے آئی ہے اب آپ یہاں دیکھیں جیسے کہ کہیں اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں he asked her who اب اکثر ہم change کریں تو ہم کہہ دیں who are you نہیں کریں ہم who she was کر دیتے ہیں who are کو ہم کہتے who was she کیونکہ لڑکی تھی تو ہم نے کہ he asked her who was she لیکن this would be incorrect کیونکہ ہمارا جو ہم نے تو یہ ٹب ٹھیک ہوگا جب ہمارا یہ interrogative sentence ہوگا question mark ہوگا لیکن ہم نے convert اس کو indirect میں کیا تو ہے نہ ہو تو نہیں بھی آتا جیسے Ali Eats subject پہلے آ گیا word بعد میں آ گیا helping verb ہو یا main verb ہو اسی طرح Ali Eats and Apple subject verb object آ گیا تو یہ آپ یاد رکھیں ہم interrogative کو جب بھی change کرنا ہے چاہے auxiliary verb کے ساتھ start ہو رہا ہو ہم if لگ یا وہ main question words کے ساتھ start کر رہا ہو ہم نے اس کا indirect speech میں question marks ہٹا دینے ہے اور پھر دیکھیں کچھ جملوں میں تو as it is خود ہی ہو جاتا ہے لیکن کچھ میں ہمیں set کرنا ہوتا ہے subject verb object اسی لئے auxiliary verb in the reported speech is used after the subject دیکھیں who she was اب یہ auxiliary verb بعد میں آیا subject she پہلے آگیا لیکن اس جملے میں آپ کو change نہیں کرنا یہ set ہے کچھ جملوں میں کرنا ہوتا ہے اس میں دہان رکھیں کبھی بھی who was she نہیں ہوگا who she was ہوگا جب convert کریں چاہے optative ou interrogative آپ نے اس کو سیدھے جملے میں لے کر آنا ہے اس جملے سے آپ نے assertive میں اس کو لانا ہوتا ہے subject work object کا دہان دیا کریں کہ یہی structure ہے sentence کا he said to me what do you want اس میں دیکھیں he asked me what do you want اب آپ کو بتا ہے کہ do to بتا رہا ہے present tense ہے تو میں اس کو سبجیکٹ آئی آگیا پھر باب آگیا ٹھیک ہے تو یہ sentences they are very easy and اس میں صرف دھیان رکھنا ہے کچھ نہیں لگانا آپ نے اور جب convert کریں تو question mark دوبارہ نہ لگائیے گا ورنہ zero mark سا جگے ایک سنجھ conversion دکھو ٹھیک کر دیتے آخر میں question mark لگا دیتے ہیں now let's move on to the third form of the sentence which is imperative sentence imperative sentence means to command anybody to request somebody to advise somebody وہ سارے imperative ہوتے ہیں اس میں یا تو آپ حکم دیتے ہیں کسی کام کا یا اس کو request کرتے ہیں یا کسی کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں سجیشن ہوتی ہیں وہ سارے آپ کی imperative sentence ہوتے ہیں اس کے لیے بہت آسان بات یہ ہے کہ اگر آپ کو جمل آپ دیکھیں یہ پہچانے جاتے ہیں جیسے bring me a glass of water open the door یا for example آپ دیکھ لیں get out of the class سختی سے کہا گیا please help me I need some money تو یہ سارے جملے ان کو کیسے convert کریں گے ان میں ہم یہ کریں گے ان کی بہت آسان tip یہ ہے اگر تو کوئی کام آپ نے کرنے کو کہنا ہے جاہے وہ command کی صورت میں کہنا ہے یا request کی صورت میں تو اس کے ساتھ آپ to لگا دیں جیسے bring your book to me یا آپ نے command دیا کام کرنے کو کہا so you told بھی ہو سکتا ہے اس میں ordered بھی ہو سکتا ہے اگر حکم ہے commanded بھی ہو سکتا ہے اگر تو کوئی آپ نے request کی requested بھی ہو سکتا ہے you requested me to bring my book to you to لگا دیا اور corresponding pronounce change کر دی کیونکہ مجھے کہا گیا تو your book becomes my book and me becomes کہنے والا me ہے وہ پہلے you تھا تو you ہو گیا second person میں the captain said to the soldiers march on the captain ordered the soldiers to march on جو کام کرنے کو کہا اس میں صرف to لگا دیا اور کوئی change نہیں کیا لیکنے سوائے پرونان کی لیکنے منہ کیا father said to me do not quarrel with anyone do not کو الٹ کر دیں ٹھیک ہے جہاں کسی کام کو کرنے کو کہا چاہے order سے کہا یا request سے کہا وہاں خود سے to لگا دیں اور جہاں منہ ہوا ہے do not اس کو convert کر دیں do not changes to not to father advised me not to quarrel with anyone اور یہ جو کچھ sentences ہیں kindly sir اور ان سب کو نہ repeat کریں ان کی جگہ request صرف لگا دیں لوگ begged بھی لگاتے ہیں but I believe request is a more decent word last but not the least optative sentences اب optative sentences وہ ہوتے ہیں جس میں ہم دعا دیتے ہیں کسی کو جس میں ہماری wish ہوتی desire ہوتی دعایہ جملے ہوتے ہیں اس میں صرف یہ ہوتا ہے may allah bless you اب اس میں صرف that تو ہم نے لگا لیا اس میں that لگتا ہے لیکن allah might bless you اس کا سبجک پہلے سبجک ورگ بات یہاں بھی ہم نے کرنی ہے may you shine in life the teacher wished or appreciated the boy and said that he might he پہلے آگیا subject might shine in life اس کا بھی دیہان subject to object کا دیکھ لیجے گا چھو میں آپ کو basic english sentence structure بتایا ہے so I hope you have enjoyed the video and thank you so much do subscribe to my channel for more academic content on english language and if you have any query do comment thank you